یہ خوشی کا موقع ہے خصوصاً ہمارے برکردار حسن کے لئے اور ان کے والد صاحب والدین کے لئے کہ انہوں نے آج اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے سینے میں مکمل طور پر محفوظ فرمایا ہے جو بہت بڑی سعادت کی بات ہے میں اس پر حافظ صاحب کو والد صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے استاذ کالیس صاحب کی بھی اس پر محنت کے وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور ادارے کے محتمیم ہونے کی ایسی ایس سے سرپرستی اور نگرانی دیکھ بال توجہ کی بنا پر حضی شعیم ندیم صاحب کی مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے علم و عمل میں برکت ادا فرمائے اور قرآن کریم کا عالم بھی انہیں بنائیں اور زندگی بر قرآن کی تلاوت اور قرآن کی حکامات پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اگلی بات میں آپ بچوں سے عرض کروں گا کہ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں یقیناً یہ قابل رشت برحلہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر اسی کلاس میں پڑھتا رہا اس نے محنت کی تو یہ قرآن کا حافظ بنا ہے اور آپ بھی اسی طرح محنت کر لیں گے توجہ کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ بہت جلد قرآن کے حافظ بن جائیں گے لیکن اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھی محنت کر لیں کیا کر لیں آپ بھی محنت کر لیں توجہ کے ساتھ سبق اپنا یاد کریں استاذ کو سنایا کریں تو آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ بھی حافظ بن جائیں گے اور قرآن کا حافظ بننا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ حافظ صاحب تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سمجھے اس کا تو مقام ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حافظ صاحب کے والدین کو بھی نماز دائیں میں نے جب ہی کہا کہ والد صاحب محدود ہے یہ مبارک بات کے مستحق ہے بہت ہی خوش قسمت ہے حسن کے والدین سب ہی خوش قسمت ہیں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاز سجائے گا جس تاز کی چمک دمک آسمان کے سورج کی چمک دمک سے بھی زیادہ ہو تو یہ حافظ تو بچہ بنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ والدین کو بھی نوازتا ہے اس لئے کہ یقیناً والدین کی بھی اس پر محنت ہے اور والدین اپنے اس بچے کو اپنے گھر سے یہاں مدد سے میں لاکر چھوڑ دیا ہے ورنہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کے سامنے رہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو بچوں سے ایک محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن ان کے والدین نے قربانی دے دی دی ان کے خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کے خاطر قربانی دے دی اس کو اپنے گھر سے لاکر مدد سے میں چھوڑ دیا ہے بورہ آفتہ مدد سے میں رہتا ہے جو مرات کوئی ایک دنی اپنے گھر جاتا ہے تو ان کے والدین کی بھی قربانی میں ہے اللہ تعالیٰ والدین کو بھی نوازتا ہے اور صرف والدین کو نہیں والدین کی علاوہ دیگر متعلقی ہیں نشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے برکستے نوازتا ہے اس لیے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں والد صاحب سفر کر کے اپنا کام چھوڑ کے آیا ہے کاری صاحب موجود ہے سویب ندیم صاحب موجود ہے سمجھ آئی راشد ندیم صاحب موجود ہے سب جمع ہیں اس لیے اس بجے کے احساس کے لیے اس کی حصلہ افضائی کے لیے تو اگر آپ بھی چاہیں گے تو آپ بھی ایسے ہی بہت ہی مؤسس بن جائیں گے اللہ کے کلام کو یاد کر گے آپ کی بھی ایسی عزت ہوگی آپ کی بھی احساس افضائی ہوگی تو آج کے دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں دعا بھی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حافظ بنائے آپ کو اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے دیکھر خودور کام ہوں اللہ تعالیٰ آپ میں نہیں لگنا ہے بلکہ آپ نے محنت کرنی ہے محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت جب قرآن کا حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ بنے گے انشاءاللہ محنت کر رہے گے نا سارے بچے میں ایک مددبہ پھر حسن کو اور والدین کو دیگر اپنے حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں ان کی علو عمل میں درخت عطا فرمائیں اور ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقی اور شرف قبولیت عطا فرمائیں ابھی دعا کر آئیں گے صحیب ندیم صاحب پھر آپ اپنی پڑائی شروع کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ السلام علیہ سیدیلنبیہ اللہ تعالیٰ ربنا ورمنا